مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از منکتالل صلی اللہ علیہ وسلم اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے سلام اور پھر دعوت اور جابروں سے زالینوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو بیجا تاکہ فراؤن اور مبرود سے مقابلہ ہو سکے اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار دیا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ رحمت العالمین ابھی میں آرہا تھا تو کسی آدمی دین نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا کہ ہمارسل زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حضرت عبرائیم علیہ السلام کو جایا بلکہ رسول بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو زمین میں لوگوں کا رسول مقصوص لوگوں کا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حضرت آدم علیہ السلام حضرت دعول علیہ السلام کی تعلق سے کہا کہ زمین میں آپ اپنا خلیفہ بنا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کندہ طرقہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے امد العالمین بنا کر بیدا مبشیر بنایا چبتہ و سورت بنایا وہی بنا عزمت علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ ازباد مصطفیٰ عربہ اکرام نے فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ کیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودہ سلام زیستے مشکات شریف یدیس ہے کہ اللہ کہ خیامت حشر کے دن میرے پر چمکے نیچی حضرت آدم علیہ السلام اور تمام حضرت محمد میرے ساتھ محمد اللہ علیہ نے نفسیر قریر میں لگتے محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر بیراج پر اپنا دیدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ پر تشریف فرماتے تو براہ کو جو پھاما امام کو پروتین راضی لکھتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام براہ کو جو پھامتے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سام میں جو فریشتوں نے سندہ کیا اس سے بہائزہ ساتھ اور یہ بھی آپ لکھتے کہ فریشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے میرے عزیز دوستو اور مذہروں وہی پر عزبت مصطفی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑوں سے اور جو رسول اللہ صلی اللہ کی امتیوں نے صحابہ نے پہاڑا موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے صحابیوں نے پانی دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جنڈے کو مارات اور دریات سے پانی ہٹ گیا اور عزبت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام یہ کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ السلام نے امیلی سے اشارہ کیا تو چاند کے درکڑے ہوئے اور صلی اللہ علیہ السلام کو امید ہے کہ رحمت العالمین کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن صلی اللہ تعالی کو اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ و تعالی آخ علم کے امیلی کے اشارے سے اللہ تمام کو شفاعت دے گا اور جہنم کی آج سے بچا میرے عزیز دوست اور بذر لو شاہ عزیز رحمت اللہ علیہ کے مالد کا باقی آدار شاہ رحیم رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ کو خواب کے دیکھا شاہ رحیم رحمت اللہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علی 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 سلم جب حضرت مو عزی علی سلام کو اطور پر گئے اور آپ پر تجل گئے تو اس کے بعد حضرت موس علی سلام کہ چہرے کو لوگ نہیں دیکھ سکتے جو اپنے چہرے کو چھپاتے تھے اور آپ سفر مراج پر گئے اور آپ ایسا نہیں کر گئے اللہ رسول صلی اللہ علی علی سلام نے فرما کہ اللہ نے میرے حسن کو دنیا والوں سے چھپا کر گا اللہ نے میرے حسن کر اور جب حضرت موس علی سلام جب کوئی دور پر گئے تو اللہ جلال میں تھا موس جلالی ہو گئے اور میں سفر مراج پر گیا تو اللہ جمال میں تھا میں جمال ہو گئے میرے عزیز دوست اور مزرگ وہ ہی پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت موس علی سلام نے علم کی زیادتی طلب کی تو اللہ نے آپ کو غزر علی سلام کی حوال میں دیا اور جب حضرت مصطفیٰ یہ ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علی سلام اللہ سبحانہ اور تعالی یہ کہتا ہے کہ خل رب زدن کی من کہ میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی طلب کی میرے عزیز دوست و مزر کو حضرت موس علی سلام کا ہاتھ چپڑتا تھا اور رسول صلی اللہ علی سلام 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 ہاتھ لیتی حب اکرام رات کے نیرے میں ملے گا میرے عزیز دوست و مزر کو میرے میرے محبوب سالے نو سو سال تبلیف کی تو چالیس عورتوں نے دین حق کو قبول کیا اور ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علی علی سلام کسی کرائے تو مقام تنیم تھا جن سوا پس آ رہے تھے وہا پر ہاتھ لگا کر بیٹھ تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام تمام کے تمام میں سلام تک بھول کر اسی لوگ تو میرے عزیز دوست اور مزرگ وہی پر عزمد مصطفیٰ سمجھنے کیلئے حضرت یوسف علی سلام کے قصے کو سب سے حسیر قصہ خرار کیا گیا اور جو کوئی حضرت یوسف علیہ سلام کو دیکھتا اور کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی بھوک مرد جاتا میرے عزیز دوست اور حضرت یوسف علی سلام